عمران خان نے پیشے پہلے بھی کیا تھا کیونکہ یہ سارے جو جلسے تھے انہوں نے پہلے کیے تھے لیکن جہاں پارٹی کا معاملہ ہے آپ کو پارٹی سے پوچھنا چاہیے سن لیں پاکستان تاریک انصاف کے ورکرز اگر اس دفعہ جلسہ مؤخر کر دیا انہوں نے تو پھر اسلام آباد میں میں جلسہ کروں گا اور انیسی جو ہے نا جو انیسی کے پیچھے باغ رہے ہیں وہ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں انیسی اپنے جیب میں رکھیں عوامی زور پہ جلسہ کریں گے پہلے بھی اسلام آباد میں میں نے کی ہے نا آپ لوگوں نے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے آزاروں نئی لاکھوں کے لوگ میرے ساتھ نکلے پولیس سامنے آ جاتی تھی ہم ڈٹ کے آگے جاتے تھے پرچے ہوتے تھے ہم زمانتیں کرا لیتے تھے مارنا ہے پرچہ کرنا ہے تیر گیس چلانا ہے کچھ بھی کر لو ایک دفعہ خان کہہ دے کہ جلسہ کرنا ہے ہمیں انیسی کی ضرورت نہیں ہے اور عوامی اتجاج انیسی کی تابع نہیں ہوتا ہے اور اب تو پانی سر سے اوپر چڑ گیا ہے لہٰذا اس قوم کو قیادت درکار ہے پہلا جلسہ جب منصوب کیا تھا تو خان صاحب نے شہباش دی تھی کہ اچھا کیا ہے میں اپنے لوگوں کا خون میں بہانا جاتا اس وجہ سے آپ نے اچھا کیا ہے جلسہ منصوب کر دیا جدو جہد انقلاب اور پاکستان میں حقیقی اکمرانی کیلئے قربانیاں دینی ہوگی یہ کیا ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے خان کی تصویر پکڑ کے پیچھے کڑے ہو جاؤ ہاں جی اتجاج ہو گیا چار لوگ جو ہے ادھر ٹاٹ پہ بٹھا دو بکڑتال ہو رہی یہ ڈرامی ہے یہ ڈرامی ہے باہر نکلو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرو ظالموں کو غنڈوں کو بدماشوں کو یہ کیا ظنخو والا کام ہے کہ جناب علی ہم خان صاحب چونکہ اجازت نہیں خان صاحب نے ڈیڑھ سال خان صاحب کی جو تجید میں آگے لے کے بڑا ہوں خیبر پختنخواہ سے لے کر ادھر سن تک جو ہیں ہم نے جلسے کی کنونشن ایک ایک جلسہ ایک ایک جلوس اور کنونشن کی روداد میں خان کو سنا تھا تھا تو مجھے کہہ دیتا نا کہ مت کرو خون بیج جائے گا اور کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ کسی ایک ایک گملہ کہیں ہمارے احتجاج میں ٹھوٹا ہو پرامان قانون اور آئین کے دہرے میں رہے کہ ہم نے احتجاج کیا ہم احتجاج کا کرنا آٹیکل سولہ کے تحت ہمارا حق ہے ہم کریں گے باقی حکام کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ہم پہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیتے ہیں ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں دیر میں ہم پہ گولیاں چلائی باجوڑ میں ہم پہ گولیاں چلائی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ایک ایک کنونشن پہ پول توڑے سڑکے توڑی ورکروں کو گریفتار کیا مجھے گریفتار کیا اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن کمر کس نہیں ہوتی ہے مربا صاحب یہ پتائیے گا ابھی کچھ بران طبقہ ان کے جانے سے یہ بازگرشت ہے کہ بانی چیمین پی ٹیئے جب سے فیض امیر صاحب گریفتار ہوئے ہیں اب ان کا جو ہے ملیٹی ٹرائل جو ہے اس کی طرف باد باڑی ہے تو آپ ایک لائر ہیں کرونی ماہر ہیں آپ کیا سمجھیں اس جانے باد باڑھ سکتی ہے پروفیصل وارڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو گریفتاری ہے یہ ایک سٹیپ ہے آگے کمران خان صاحب تو کیا پیز امیر تو سپریم کورٹ رجوع کر سکتے ہیں کہ میرا سویلین ٹرائل کیا جائے آئین میں پرویئی ہے نائس سپیسن کی جی میں جواب دیتا ہوں گزارش یہ ہے پورے پاکستان کو میں استعداء کرتا ہوں آپ کے توسط سے خان جیل میں ایک سال سے زیادہ ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ روارہ کا گیا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں اور ہم سب یہ سکرینوں کو دیکھ کے محضوظ ہو رہے ہیں ہم لن کیا پاکستانی کر رہے ہیں ہم لن کچھ کر رہے ہیں ہم لن تو تب ہی ہوگا جب ہم اگر پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس ملک کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں اس ملک میں قانون کی اکمرانی چاہتے ہیں تو تب یہ دیکھیں موت تو ایک دفعہ نہیں ہے کیا بیس دفعہ جو ہے ہم نے مرنا ہے ایک دفعہ جو ہے یہ قوم ہمت اور کمر قسلے کہ جی ہم نے نکل کے قمر قسل کے ہم نے نکل کے قوم کے لیے ان کا حق لے کر دینا ہے خان صاحب جیل میں نظر بند ہے اس کی انکہ اور نظر قوم کی طرف لگی ہوئی ہے اور قوم کیا کر رہی ہے ہم نے یہ سوہ سال میں سوائے آٹھ فروری کو اٹھ دینے کے ہم نے کیا کیا ہے تو لہٰذا جہاں تک فیض امید کی بات ہے فیض امید اور فیض امید جیسے اور بہت سے جنہوں نے پاکستان کے قانون کے ساتھ پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کلوار کیا ہے لوگوں کو اغوا کیا ہے عربوں بنائے ہیں اپنے آفیس کو ابیوز کیا ہے ان سب کو قانون کے کٹیرے میں کڑا کیا جانا چاہیے کوئی وہ کہتے ہیں نا آسمان گرے یا زمین پٹے انصاف ہونا چاہیے تو لہٰذا یہ کیوں ہو باجوا جو ہیں وہ فرانس میں پر رہا ہے اس کو بھی لاؤ اس کو بھی کڑا کر دو اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے فوج نے بہت ہی ایک عالی کام کیا ہے کہ اپنے ایک جرنیل کو جا کے قانون کے کٹیرے میں کڑا کیا ہے اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو اگر بالفرد خان کو آپ نے پورٹ مارشل میں یا ملٹری ٹیبیونل میں لے جانا ہے جس دن اس فاش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام ہم نے آپ کی کسی ایسے ٹریبیونل کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے پھر جو ہے وہ نکتہ انقلاب ہوگا آغاز انقلاب ہوگا اور خان کو دو صورتوں میں فیض کے ساتھ ٹرائی کیا جا سکتا ہے یا خان نے کوئی بغاوت کی یا خان نے کوئی جاسوسی کی دشمن ملک کے خلاف دشمن ملک کیلئے فیض کے ساتھ ملکے یہ قانون یہ کہتا ہے تو لہذا فیض پہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سوسائٹی کے مالک قبر محیز کو اقواہ کیے جانے اور ان سے بتہ لینے اور اقواہ براہ اتوان کا الزام ہے پاچھا عاصف نے یہی کہا ہے کہ فیض نو مئی کے ماسٹر مائنڈ یہ تمام لوگ ہیں جو نو مئی کو حاکم تھے نو مئی کو حاکم جو ہے نا عمران خان تھا اور نہ میرا خیال ہے کہ فیض امید تھا نو مئی کے ساتھ فیض امید کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی شہادت ہے تو لے آئیں کوئی الزام ہے تو لے آئیں آج تک نو مئی کی ہوئیے کتنا عرصہ ہو گیا ہے فیض امید کا نام کبھی سنائیں کسی نے کہ نو مئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے اگر کوئی یہ ایک کیوزیشن ہوتا تو نو مئی کے اگلے دن اس الزام کو آنا چاہیئے تھا کہ جو فیض امید ہے دوسری بات یہ ہے کہ نو مئی اور نو مئی سے پہلے اور بعد میں خان صاحب کے ساتھ انتہائی قریب تر لوگوں میں سے میرا ہوں تو مجھے علم ہوتا کہ فیض امید یا اس کا پیٹی آئی سے کوئی رابطہ ہے یا فیض امید اپنا کوئی ہمارے معاملات میں ناک گچڑ رہے یہ بہت سارے تجزیہ کار باتیں کر رہے نا کہ چار لوگ گئے اور یہ ادھر باتیں جھوٹ ہے نوے فیصد جھوٹ بولا جاتا ہے آج کل پاکستان میں نوے فیصد جھوٹ خان کے حوالے سے ان اجرامات کے حوالے سے پارٹی کی سیاست کے حوالے سے اچھے سر یہ بات کی جاری ہے کہ فیض امید کی گرفتاری کے بعد